السلام علیکم فرنس آج ہم بنائیں گے چکن سٹیکس یہاں میں نے چکن کی چسٹ لیا ہے اور دو پیس میں اس کو کٹ کر لیا ہے اس کے اندر تک میں نے تھوڑا سا وینگر ایڈ کیا ہے اور ساتھ ہی میں نے زیرہ پاورڈر ریڈ میرچ ڈرائے پارسلی لیوز ایڈ کی ہیں آپ جائیں تو فریش بھی کر سکتے ہیں کرینڈر پاورڈر ایڈ کیا ہے جگلسن کی پیسٹ ہے اور نمک ہے ہر چیز کی کوانٹریٹی ون ٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون ساتھ ساتھ لکھتی گئی ہے کیونکہ آپ لوگ کو اور اچھے سے آئیڈیا ہو جائے اور اس کے بعد آپ اس کو اچھے سے مائنڈیٹ کر دیں اور اس کے بعد آپ اس کو ایک گھنٹی کے لیے فریش میں رکھ دیں چاہیں تو زیادہ دیر کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں آپ کی اپنی جوائس پہ ہے کہ آپ صبح مسانہ لگا کے رات کو سٹیک سٹیڈی کر رہے ہیں یا فوری کر رہے ہیں یہاں اب میں نے ایک پین لیا ہے اس کے اندر میں نے آئیڈ آئیڈ کر دیا ہے اور یہ فرائز ہیں جو سٹیکس کے ساتھ سرف کرنے کے لیے فرائے ہونے لگے ہیں اور ساتھ ہی تقریباً میں نے ایک مٹھی مٹر لیا ہے اور ان کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے تقریباً فرائز میرے فرائے ہو چکے ہیں اور یہاں اب میں اس کو آئیڈ سے سٹین کر کے پلیٹ میں نکال لوں گی اور اب آگے چلتے ہیں میں نے سارا آئیڈ ادھر سے ریموف کر دیا ہے ایکسٹر آئیڈ اور تقریباً 2-3 ٹیبل سپون جاتا آئیڈ اس کے اندر رہنے دیا ہے اور یہ ایک گاجر اور ایک شملہ ہے جو باریک چوب کی ہوئی ہے یہ فرائے ہو رہی ہے مٹر بوائل ہو چکے ہیں مٹر کو نکال لیا ہے یہاں پہ میں نے لمبا ہرہ پیاس لیا ہے اور یہ بھی ساتھی گاجر شملہ کے آئیڈ کر دیا اور اب ہم اس کو بھی تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے فرائے کر لیں گے اور یہاں پہ یہ سب چیزیں تقریباً فرائے ہو چکی ہیں بوائل کیے ہوئے مٹر اس کے اندر آئیڈ کر دیں گے اور ان کو بھی تھوڑا سا ایک دو منٹ کے لیے فرائے کر لیں گے اور اس کے بعد آپ ان سب چیزوں کو پلیٹ میں نکال لیں جہاں آپ نے فرائے سپریٹ کیے تھے ایک سائیڈ پہ وہیں آپ ایک سائیڈ پہ یہ ویجیٹیبلز رکھتے جائیں تو اب آگے چلتے ہیں اپنے نیکس ٹو سٹیپس کی طرف یہاں میں نے ویجیٹیبلز کے اوپر تھوڑی سی چلی فلیکس ڈال دیا کیونکہ آپ کو پتہ ہیں مٹر تھوڑی سی سویٹ تھوڑے سی سویٹ ٹیسٹ میں ہوتے ہیں تو اس وقت سے آپ اس کے اوپر چلی فلیکس آئیڈ کر دیں اور اس سے بہت ہی مزے کا چلی کا فلیور آ جائے گا اب آپ تقریباً تھوڑا سا آئل اور ڈالیں اگر ضرورت ہے اور اگر آپ دیکھیں ویجیٹیبلز کے بعد آئل بلکل ڈرائے ہو گیا تو چاہے آپ نہ ڈالیں تین سے چار منٹ ایک کے ایک سائٹ پہ چکن کی دیں اور اس کو اچھے سے فرائی کر لیں اور اب آپ اس کی سائٹس بدل دیں اس طرح سے اور آپ اس کو تقریباً تین دن چار چار اور اٹ لیسٹ پانچ منٹ دیں لو ٹو میڈیم فلیم پہ اور اس کو بہت اچھے سے کوک کر لیں اور جب آپ اس کی سائٹس بدل دیں گے تو آپ اس کو کور کر کے بھی تھوڑی دیر کوک کر لیں تو یہاں اب ہم اس کا ریزرل دیکھ لیتے ہیں ساتھ ساتھ میں نے آپ کو سب ٹائٹلز اس وجہ سے لکھ کر دیا ہیں کیونکہ تھوڑا آئیڈیا ہوتا رہتا ہے کبھی آواز میں کوئی نہ کوئی اشو آ جاتا ہے تو پروپرلی آپ کے پاس ہر طرح کی گائیڈنس رہیں چکن سٹیکس بنانے کے لیے اب سوس کی طرف شلتے ہیں سوس کے لیے میں نے ایک بڑا کیوب بٹر کا لیا ہے اور یہاں اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ادرے گریسن کی پیسٹ کا ایک چمچ اس کو ہلکہ سا فرائی کریں گے کلر آنے سے پہلے پہلے ہم اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون میدہ ایڈ کر دیں گے اور میدے کو آپ بہت اچھے سے فرائی کر لیں گے ہم وائٹ سوس نہیں بنائیں گے میں چلی سوس بنا رہی ہوں ساتھ میں تھوڑا سا ریڈش فلیور ہو سپائسی سا تو اس وجہ سے میں اس کے اندر ایڈ کروں گی چلی سوس تھوڑی سی اور دن اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے کالی مجھ ڈالیں گے ہسپس آئی کا ون ٹیبل سپون اگر آپ سوس زیادہ بنا رہے ہیں سٹیک زیادہ بنا رہے ہیں تو مسالہ بڑھا بھی سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے چلی گارلک کیچپ یا سوس جو آپ کے پاس اویلیبل ہو اور آپ اس کو بہت اچھے سے مکس کر لیں تو اب تقریباً یہ بہت زیادہ گھاڑے پن پہ آ رہا ہے تو یہ مکس ہونے میں بھی مسئلہ کر رہا ہے تو ہم اس کے اندر ہاف کپ پانی آٹ کر دیں گے اور دن ہم اس کو بہت اچھے سے مکس کریں گے اور اس کا جو سٹیکی ترہاں کا لیئر ہوگا وہ بھی اوکی ہو جائے گا جب آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے بہت اچھے سے مکس کریں گے تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کی کنسسٹینسی تو یہ سوس ہماری بالکل ریڈی ہے پرفیکٹلی بے کچھ بن چکی ہے تو اب آپ اس پیس کو پلیٹ میں رکھتے ہیں اور دن اس کے اوپر سوس ایڈ کر دیں بہت ہی مزے کے ہوم میٹ چکن سٹیکس ریڈی ہو جائیں گے یہ اور اس کو لازمی ٹرائی کیجئے گا مجھے اپنا ریویو دیجئے گا دنہم سٹیکس کے جو مزید فلیورز ہیں وائٹ سوس کے ساتھ بھی اور فرائیڈ انین مشروبز کے ساتھ بھی اس کو ٹرائی کریں گے ہوم میٹ گھر میں بنانا سکھیں گے اور یہ تقریباً بالکل ریڈی ہے اور ریڈی ٹو ایٹ ہے تو اب اس کا آپ ٹیکسچر اس طرح سے بھی دیکھ لیں بہت پرفیکٹلی کک ہو گیا اگر آپ کے پاس گریل پین ہے یا آپ گریل کرنا چاہ رہے ہیں تو جیسے ہم نے چکن پین میں فرائی کیا ہے تو آپ اس کو گریل پین میں بھی ویری ایزیلی کک کر سکتے ہیں 3-4 منٹس بودھ سائٹ پہ دیں اور اس کو گھر پہ بنائیں چکھیں باہر کی چیزوں سے زیادہ گھر کی چیزیں زیادہ ہلدی ہوتی ہیں اور اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن پرس کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا thank you so much for watching